سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن قدرت کا نظام کوئی بڑے سے بڑا فیرون بھی نہیں بدل سکتا سورج روزہ اول سے روزہ محشر تک مشرق سے تلو ہو کر مغرب میں غروب ہوتا رہے گا سائنس دان کتنی بھی ترقی کر لے مگر قدرت کے آگے بے بس ہیں اس کی کئی مثالیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی ہیں اور بڑے سے بڑا ملک اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے امریکہ چین روس اور دیگر مبالک بھی سمندری توفان سیلاب اور زلزلہ آنے پر بے بس ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال سمندری توفان سی اینڈی ہے جس نے امریکہ جیسی سوپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا پھر میری اور آپ کی کیا اوقات جو نظام قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرے مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے احکامات سے رو گردانی کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رزق حرام سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے مگر آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں یہ جاننے کے باوجود کے رشوت لینے اور دینے والے دونوں دوزخی ہیں پھر بھی سرعام رشوت لینے اور دینے کا عمل جاری ہے جس میں انکم ٹیکس، کسٹم، ایجی آفس، عدالتی اہلکار سر فہرست ہیں اس موضوع پر دو حقیقی بھائیوں کا واقعہ کائرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رزق حلال اور حرام کی کمائی سے ہونے والے اثرات کو ہم سب جان سکیں اختر اور احمد دونوں حقیقی بھائی تھے ان کے والد نے ساری زندگی رزق حلال کی کمائی سے دونوں کو تعلیم دلوائی اور پال پوس کر بڑا کیا وہ ایک پرائمری سکول میں ٹیچر تھے اچھرہ کی عبادی میں کرایا کے مکان پر سکون کی زندگی گزار کر ریٹائر ہوئے تو دونوں نے میرٹ پر کسٹم میں ملازمت اختیار کر لی باپ نے دونوں کو رزق حلال کمانے کی نصیحت کی اختر نے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رزق حلال پر گزارا کیا مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں معاشرہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے احمد کچھ عرصہ تو رزق حلال کماتا رہا لیکن اس کی بیگم ہر روز تانے دیتی کہ تم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو ہم کب تک کرایا کے مکان میں دھکے کھاتے رہیں گے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے چنانچہ احمد نے کمائی میں رزق حرام کی آمیزش شروع کر دی ہمارے ملک میں افسرانے بالا بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود بھی کمائے اور افسرانے بالا کو بھی مالی فائدہ پہنچائے اختر جیسے لوگوں کو پاگل اور بے وکوف کہتے ہیں اختر نے بڑے مشکل حالات میں ملازمت کے پچیس سال گزارے جگہ جگہ تبادلے ہوتے رہے اس کو رزق حلال کمانے کی دنیاوی سزائیں دی گئیں اور پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اس معاشرے کے پرزے نہیں بن سکتے تو خود کو الہدہ کر لو تم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے تو ریٹائرمنٹ لے کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو یہ مشورہ معقول تھا تو اختر نے از خود ریٹائرمنٹ لے لی بعض لوگوں نے اسے بے وکوف کہا کہ کسٹم کی نوکری چھوڑ دی یہاں پر ملازم ہونے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں لیکن قدرت نے اختر کو سبر و استقامت کا سلا دیا اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اس کے اخلاق اور مناسب ریٹ کی بدولت بہت جلد کاروبار ترقی کر گیا وہ اچھرا سے لبرٹی تک پہنچ گیا لیکن لبرٹی مارکیٹ جہاں پر ہر شئے دو گناہ نفع میں فروخت ہوتی ہے اختر نے اپنا اصول نہ بدلا اچھرا میں رہتے ہوئے بھی وہ غریبوں کو ہر ماہ مفتراشن خود دے کر خاموشی سے لوٹ آتا اور لبرٹی میں آنے کے بعد بھی یہ طرز عمل جاری رکھا اختر نے اپنی بیٹی کو عالی تعلیم دلوائی اور اس کی شادی ایک میڈل کلاس گھرانے میں کر دی وہ آج پور سکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے اختر نے اتنی بڑی مارکیٹ میں وسیع کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود اچھرا کے کرایا کے مکان میں سادہ سی زندگی گزارنے کو ترجیح دی دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنا مکان تو بنا لو مگر اس کا موقف یہی رہا کہ اس عارضی زندگی میں پختہ مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے موت تو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے جب مٹی کے مکان یعنی قبر میں روزے محشر تک رہنا ہے تو پھر عارضی زندگی کے لیے مکان بنا کر کیا کروں گا جس قدر رقم میں مکان بنانے پر خرچ کروں گا وہ خدا کی مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا ادھر اختر کا بھائی احمد دن رات لوٹ مار کا بازار گرم رکھتا تھا اس نے ڈیفینس میں آلی شان بنگلہ خرید لیا کئی گاڑیاں تھی رات کو کلب جانا بڑے بڑے افسران سے تعلقات بنانا اس کا معمول تھا احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا جب حرام کی کمائی آنے لگے تو کام بھی اولاد ویسے ہی کرتی ہے احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے بھی کرنے لگا تھا بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے وہ اس کی حوصلہ افضائی کرتے تھے باپ بڑے فخری انداز میں کہتا یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا وقت گزرتا رہا اور احمد کروڑوں کا مالک بن گیا اس کے باوجود زکاة خیرات نہ کرتا تھا پھر خدا کے رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ایک بار جو بیماریوں نے گھیرا تو جان چھوڑا دیں مشکل ہو گئی مرغن کھانوں کی وجہ سے اسے میدے کا الثر ہو گیا پھر شوگر بلڈ پریشر کی بیماریوں نے بھی گھیر لیا ڈاکٹروں نے سختی سے کھانوں پر پابندی لگا دی یہی قدرت کا انصاف ہے احمد سے قدرت نے عجیب انتقام لیا وہ بیٹا جس پر احمد فخر کرتا تھا اس کے لیے وبالے جان بن گیا اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر جوہ کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نمہ گھر دوست کے آگے ہار دیا احمد نے اپنے کالے سرمایے کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام کر رکھا تھا رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند غنڈوں کے ساتھ آیا اس وقت تو کچھ لوگوں کے سمجھانے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے گیا غالباً عدل ازہا پر اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں نکلا تھا کہ کسی نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا شوبہ احمد کے بیٹے رضا پر کیا گیا آج وہ جیل کی چار دیواری میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا رہا ہے احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے اپنی کوٹھی میں وہ لاوارس پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے یہ رزق حلال اور رزق حرام کی کمائی کے کرشمیں ہیں اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین